امام محمد بن عبد الرحمن القرشی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں سن سات سو چون سٹھ ہجری میں تعاون کی وبا پھیل گئی اور یہ تعاون کی وبا پورے پورے ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لینے لگی یہاں تک کہ مصر بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا کہتے ہیں کہ جب یہ مصر کے اندر داخل ہوئی تو اب یہ معاملہ ہوا کہ ہلاکتیں بڑھنے لگیں تو پھر لوگوں نے قیام اللیل شروع کر دیا یہ بیماریوں سے لڑنے کا یہ ایک طریقہ اگار ہے ہماری طرح نہیں چھٹیاں ہوئیں تو گھر میں جناب ساری ساری دات دو دو تین تین فلمیں دیکھنے کے اوپر لگ گئے اور کوئی کرونا کو جو ہے وہ مزاق کے طور پر جو ہے وہ بول رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں پر جب عذاب نازل کیا تو وہ ٹھٹھا کرنے لگے اس عذاب کو اتنا بڑھا دیا گیا کہ وہ ہلاک کر دیے گئے آج ہمارے ہاں بھی ہیں ایسی ایسی جھکتیں جناب بنائی جا رہی ہیں کرونا کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ بولے جا رہے ہیں جیسے ہی کچھ بھی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب ہے کہ جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا ایک دن اگر ملک گیر ہڑتال رہے تو ملک کو کتنا نقصان ہوتا ہے اور یہاں کئی کئی روز ہو گئے مارکٹیں بند کر دیئے گئے کئی کئی روز ہو گئے ادارے بند کر دیئے گئے کئی کئی روز ہو گئے ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے اور مسلمان جناب مذاک کر رہے ہیں آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہلاکتیں بڑھنے لگ جائیں یہ تعداد اور بڑھنے لگ جائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تعداد بڑھ رہی ہے تو اس کا مقابلہ فلمیں دیکھنے سے نہیں ہوگا اس کا مقابلہ رب کی نافرمانی سے نہیں ہوگا اس کا مقابلہ تو آؤ محمد بن عبد الرحمن رحمت اللہ تعالیٰ لے کہتے ہیں جب ہمارے مصر میں آیا تو ہمارے مصر کے لوگوں نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادتیں شروع کر دی اور فرمایا صرف وہ عبادتیں ہی نہیں تھے کرتے راتوں کو رب کی بارگاہ میں قیام اللہ علیہ میں کھڑے ہو جاتے اور صبح اٹھ کر روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور فرمایا پھر وہ صدقات دینے شروع ہو گئے کیا کرنے لگے صدقے دینے لگے اور ہماری حالت کیا ہے ابھی کوئی پرمننٹ جو ہے وہ لیٹر جاری نہیں ہوا کوئی نوٹس یا علامیہ جاری نہیں ہوا ہے کہ جناب مارکٹ بند ہی کرنی ہے تو آپ دیکھیں زخیران دوزوں نے زخیران دوزی شروع بھی کر دی چیزیں مہنگی ہونے بھی شروع ہو گئیں جس نے ایک کلو چیز لینی تھی وہ دس کلو لے کر گھر میں آ گیا ارے تمہیں تمہارے رب پر اتنا بھی توقع نہیں جو پرندوں کو عطا فرما سکتا ہے وہ تمہیں بھی دے گا جبکہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اشرف المخلوقات ہو جبکہ تمہارا یہ کہنا ہے رزق نہ رکھ دے کول پنچھی تے ترویش جنہانو توقع رب تے انہانو رزق ہمیش اور آج ہم نے جناب ایسی نفسہ نفسی کا عالم ڈال دیا کیا خریدنے والے کیا بیچنے والے سب کے سب نانا حضرت علامہ محمد بن عبد الرحمن رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں ہمارے لوگوں میں زخیرہ اندوزیاں شروع نہیں کی بلکہ صدقہ دینا شروع کر دیا صدقہ مال کو کم کرتا ہے یا بڑھاتا ہے صدقہ مال کو بڑھاتا ہے اور مصفیٰ جان رحمت ہے وہ پتہ کیا فرماتے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ مال کو بڑھاتا ہے اگر کسی کا کم ہو جائے تو مجھ سے لے لیں زخیرہ اندوزیاں نہیں اس وقت میں تو صدقہ عام کیجئے لوگوں کے گھروں میں راشن بیجئے آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں تو اس کی مدد کیجئے کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب امت پریشان ہے یہ وہ وقت ہے جب مسلمان بے روزگار پھر رہے ہیں لہٰذا ان کے اوپر خصوصی نگاہ رکھیے ان کے گھر بار کا خیال کیجئے ان کے گھروں میں راشن بیجئے میں تو یہاں تک بولوں گا کہ جنہوں نے یہ ذہن بنایا ہے نا کہ وہ رمضان میں زکاةیں نکالیں گے یا وہ شعبان میں نکالیں گے کوئی بات نہیں اس بار دو مہینے پہلے نکال دو اس بار دو مہینے پہلے نکال دو کیونکہ مسلمانوں کو تمہارے مال کی ضرورت ہے اگر تم اب نہیں نکالو گے تو کب نکالو گے تو ضرورت کے وقت مسلمانوں کی مدد کیجئے فرماتے ہیں کہ ہم نے صدقات شروع کر دیئے اور کہا پھر ہم سب مل گئے اور رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے لگے اور ایک دوسرے کو واز کرنے لگے ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے لگے انہیں برائیوں سے منع کرنے لگے کہتے جب ہم نے دیکھا کہ تاؤن ہمارے گھروں کے اندر آنے لگا پھر ہم نے ایک کام کیا جس سے رب نے تاؤن کو ہمارے وطن سے بھگا دیا ہم نے یہ کام کیا جب تاؤن نے ہلاکتیں ہمارے گھروں کے اندر شروع کی ہم نے دیکھ لیا ہمارے گھر انسیکیور ہو گئے ہم نے دیکھا وہ غیر محفوظ ہو گئے ہم نے اپنے گھروں کو چھوڑا تو رب کے گھر میں پناہ لینے شروع کر دی اب ہم رب کے گھر میں بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے اے ہمارے رب ہمارے اپنے گھر ہمارے لئے غیر محفوظ ہو گئے لیکن تیرا گھر وہ ہے جس کو تیرے محبوب نے کہا ہے یہ جنت کے باغات ہیں لہذا مسلمان کے ذہن میں کسی فرنگی کی تحقیق نہیں آنی چاہیے اس کے ذہن میں مصفا کا فرمان ہونا چاہیے ارے جنت تو رحمتیں نازل کرنے کے لئے ہوتی ہے لہذا جو جنت میں آئے گا وہ نجات پا جائے گا کرونا کا رونا ہر بندہ رو رہا ہے صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے جناب اپ ڈیٹ چیک کرتے ہیں سٹیٹس کرونا کی ملک میں کیا صورتحال ہے میں نے کہا تمہیں کرونا کی تو بڑی پڑی ہے بتاؤ صبح اٹھ کے فجر کی نماز بھی پڑی ہے یا نہیں پڑی ہے کرونا کی بڑی تمہیں فکر ہے کہ کہیں لگ نہ جائے مجھے ذرا سا کسی کو زکام ہوتا ہے وہ ڈرنے لگ جاتا ہے پتہ نہیں کرونا تو نہیں آگیا بلکہ حکومت والے ہی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بھائی کیا کر رہے ہو جس کو ذرا سا زکام لگتا ہے ہسپیٹل آتا ہے کہتا ہے میرا کرونا والا ٹیسٹ کرو ساری کٹیں ہی ختم ہو گئی جتنا ہم بیماری سے ڈر رہے ہیں بیماری اتارنے والے سے کیوں نہیں ڈر رہے ہیں جس نے بیماری کو اتارے ہیں اس سے کیوں نہیں ڈر رہے ہیں کہ آپ کو لگتا نہیں کہ جو بندہ صدق دل کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک گیا ہوگا اللہ اسے محفوظ کرے گا کہ آپ کو لگتا نہیں جو بندہ راتوں کو اٹھ کر اپنے مالک کی بارگاہ میں ارز کرے گا پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ بخشش منگن والے آتائیں کھلا